آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے یہ یاد رکھیں دنیا میں جو بھی چیز میسج اور نرف سے زیادہ تیز ہوتی ہے ہمیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی دوسرا میڈیم اختیار کرنا پڑتا ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کامیار ترین لوگوں کے مسلز کی مومنٹ ان کے دماغ کے سنگنل سے تیز ہوتی ہے لیکن استاد اسے ایک کراٹے سکھانے کی وجہے پینٹنگ کا سامان اور ویکس دیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی کو پینٹ کرنے اور ویکس کرنے پر لگاتے تھا ہم سب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ کامیاب ہویا تھے اور کچھ نہیں ہو پاتے کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا ہالی وڈ کے فلم تھی کراٹے کٹ اس فلم میں ایک بہت ہی دلچفت سین تھا سولہ سترہ سال کا ایک لڑکا کراٹے سیکھنے کے لیے استاد کے پاس جاتا ہے لیکن استاد اسے کراٹے سیکھانے کے بجائے پینٹنگ کا سامان اور ویکس دیتا ہے اور اسے اپنی گاڑی کو پینٹ کرنے اور ویکس کرنے پر لگا دیتا ہے اب بچے کا ایک ہی کام ہوتا ہے وہ گاڑی پر ویکس لگائے اور دونوں ہاتھوں سے ویکس کو دائیں اور بائے رگڑتا رہے استاد اس کو ویکس آن اور ویکس آؤٹ کا نام دیتا ہے اب آپ صورتحال ملاحظہ کیجئے بچہ کراٹے سیکھنے گیا ہے لیکن استاد نے اسے اپنی گاڑی پر ویکس کرنے پر لگا دیا ہے اور یہ بھی ایک دن کا کام نہیں بچہ پورا سال گاڑی پر ویکس آن اور ویکس آؤٹ کرتا رہا بچہ اس مشکس سے بیزار ہو گیا اور وہ استاد کو برا بھلا کہنے لگا استاد نے ایک سال بعد بچے کو کراٹے سیکھانا شروع کیا تو بچے کو اس وقت پتا چلا تاکہ وہ ویکس آن اور ویکس آؤٹ کرنا دراصل گاڑی کو چمکانے کا کام نہیں تھا یہ اصل میں کراٹے کی ایکسرسائز تھے کیوں؟ کیونکہ ویکس رگڑ رگڑ کے بچے کے ہاتھوں اور بازووں کے مسلز مضبوط ہو گئے تھے اور اس نے جب کراٹے کی مووز شروع کی تو اس کے لیے کراٹے سیکھنا بہت آسان ہو چکا تھا ہم سب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہم میں سے کچھ کامیاب ہویا تھے اور کچھ نہیں ہو پاتے کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گولز، اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اس کا صرف ایک جواب ہے دنیا میں صرف کراٹے کیٹ جیسے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں کیسے؟ یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آپ یہ یاد رکھیں ہم زندگی میں جو کرتے ہیں اس کا فیصلہ ہمارا یہ دماغ کرتا ہے لیکن اس پر عمل ہمارے مسلز کرتے ہیں ہم جو سوچتے ہیں وہ فیصلے میسج بنتے ہیں اور یہ میسج نروز سے ہوتے ہوئے نینو سیکنڈ میں ہمارے مسلز میں پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے مسلز اس کے مطابق دائیں بائیں موو کرتا ہے مثلا میں نے دماغ سے بازو ہلانے کا فیصلہ کیا نینو سیکنڈ میں یہ فیصلہ میرے ہاتھ اور بازو کے مسلز میں پہنچا اور یہ دیکھ لیجئے میں نے بازو ہلا دیا اب سوال یہ ہے اگر سامنے سے گولی کے رفتار سے کوئی چیز آ رہی ہو تو کیا میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں اس سے بچنے کا فیصلہ کروں یہ فیصلہ میسج بنے اور یہ میسج نروز سے ہوتا ہوا مسلز سکھ پہنچے اور مسلز مجھے بچا لیں جی نہیں میرے پاس اور میرے دماغ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ یہ صورتحال کا تجزیہ کر سکے دماغ کو فیصلہ کرنے کی محلت دے دماغ فیصلہ کریں وہ فیصلہ میسج بنے میسج نروز سے ہوتا ہوا مسلز سکھ پہنچے اور میں اس گولی سے بچ سکوں یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا یہ یاد رکھیں دنیا میں جو بھی چیز میسج اور نروز سے زیادہ تیز ہوتی ہے ہمیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی دوسرا میڈیم اختیار کرنا پڑتا ہے اور وہ میڈیم کیا ہوتا ہے وہ میڈیم ویکس آن اور ویکس آؤٹ ہوتا ہے یعنی ہم کسی چیز کی اتنی پریکٹس کریں اتنی پریکٹس کریں کہ وہ چیز ہمارے دماغ میسج اور سگنل کی محتاج نہ رہے وہ سیدھی ہمارے مسلز کی یاد داشت میں چلی جائے اور مسلز سیکنڈز کے ہزار میں حصے میں مومنٹ شروع کرتے ہیں اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے کامیار ترین لوگوں کے مسلز کی مومنٹ ان کے دماغ کے سگنل سے تیز ہوتی ہے مسلز کی مومنٹ ان کی جبلت بن جاتی ہے مجھے ایک بار دنیا کے بیس بیٹس مین سچن ٹرولکر کا ایک انٹریو دیکھنے کے اتفاق ہوئے اس نے اس انٹریو میں بتایا تھا کہ میں چوبیس سال مسلسل صبح چھے وجہ گراؤنٹ پہنچتا رہا اور میں نے ہر دن کا آغاز پانچ سو گیندل سے کیا اور اس دوران ایک بھی چھوٹی نہیں کی میں شادی اور ورلڈ کپ جیتنے کے اگلے دن بھی صبح چھے بجے گراؤنٹ میں تھا اس کا کہنا تھا میں نے گراؤنٹ سے باہر اکتالیس لاکھ گیندے کھیلی ان گیندوں نے بال اور بیٹ کو میرے مسلز کی یاداش بنا دیا چونچہ میں گولی کے رفتار سے آنے والی گیند کو بھی کھیل لیتا تھا میں نے اپنی ویڈیو وہ انگلی سے لکڑی میں سراخ کر دیتا میں بتایا تھا کہ مارشل آرٹس کا دیوتا بروسلی روزانہ ایک موف کی دس ہزار مرتبہ پریکٹس کرتا تھا تب جا کر وہ ایک انگلی اور انگوٹھے پر پشپس لگانے کے قابل ہوگا اور وہ ایک انچ کے فاصلے سے لگری توڑ دیتا تھا چونچہ یہ یاد رکھیں اونلی پریکٹس میکس آمین پرفیکٹ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ایون دنیا میں آپ بیس پکوڑا مین بننا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک ہی فارمولا ہے ویکس آن ویکس آؤٹ آپ اتنی پریکٹس کریں اتنی پریکٹس کریں کہ پکوڑے آپ کے ہاتھوں کے مسلز میں چلے جائے یہ دماغ کے سنگلز کے محتاج نہ رہے آپ یقین کریں دنیا میں کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور تبدیل کریں